سبر جمیل کے تعلق سے گفتگو فرما رہے تھے میں یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے جو تعریفات آپ لوگوں نے سبر کی پیش کیے نا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو بھی مسیبت آئے غم آئے پریشانی آئے جو بھی تکلیف پہنچے اس حالت کے اندر اپنے آپ پر قابو کرنا سبحان اللہ اپنے آپ پر قابو کرنا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور شریعت کی پاسداری کرنا شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلنا یہ سبر ہے تو اس کو اپنا لیں کہ ہم شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلیں اور واقعی وہ بخاری شریف کی حدیث مبارک جو علام مہی الدین بھائی نے ذکر فرمائی انما صبر عند صدمت الاولہ کہ صبر تو صدمہ اولہ کے وقت ہی ہوا کرتا ہے یعنی کہ جب پہلے پہلے پتا چلے کہ فلان اقصان ہو گیا ہے یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو جب پہلی مرتبہ پتا چلے اس وقت میں صبر بندہ کرے تو وہی سبب محمود ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے تو بہر عرب جیسے ہمارے کولر اسلامی بھائی نے گھر کے معاملات کے حوالے سے بات کی تو میں نے ایک جگہ پڑا تھا کہ صبر ویسے تو کرنا چاہیے محسن بھائی کہ کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ ہو سب نہ ہو لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو دل میں ایک بھڑا سی پیدا ہو جاتا ہے اندر ایک تفان برپا ہو جاتا ہے اور دل بھاری ہو جاتا ہے اب اس کو اس وقت تک بندے کو صبر نہیں آتا وہ اس وقت تک سکون نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھڑاس نکال نہیں لے جب تک کہ وہ کسی پر اپنا غصہ نکال نہ لے غصہ آ جائے تو بھی صبر کرنا چاہیے لیکن کیا ہے کہ جب غصہ آ جائے جب تک کسی پر نکالے نہیں تو صبر آتا نہیں تو ایسا کیا کریں تو میں نے ایک جگہ پڑا تھا بہتر تو یہ ہے کہ یہ بھی نہ کیا جائے پرداش کرے اس پر لیکن کم از کم کسی اور کو جا کے جھاڑ دینا غصہ کسی اور پر نکال دینا تو اس بندے نے بڑی اچھی بات لکھی دی کہنے لگے کہ جب کوئی غصہ آئے یا پھر کوئی بے سبری والا معاملہ ہو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ساری بھڑاس نکال دیں اپنے آپ کو یہ سنا لیں اپنے آپ کو سنا لیں آئینے کو سنا لیں یہ واقعی بڑا کمال کے باقی دل ہلکا ہو جاتا تو جب ہلکا ہو جائے گا تو اب لوگوں کے سامنے وہ آپ کی کیفیت ہے بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تین تین چار چار دن تک جب یہ کیفیت ختم نہیں ہوتی تو جب تک چار پانچ دن بعد بھی وہ بھڑاس نہیں نکلے گی وہ رونا نہیں ہوگا وہ آنس ہوا وہ سمندر ہے وہ نہیں نکلے گا اس کو سکون نہیں ہوگا تو وہ کسی اور پر نکالنے کے وجہ آئینے کے سامنے نکالنے اور اس میں بھی اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کریں اس کو ہمیں سوئینا چاہیے